بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پانچ اپریل اور پاکستان میں جمعے کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجیہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک چلنگ اور تہل کا خیز خبر رکھتے ہیں خبر شائع کی ہے گارڈین نے گارڈین ہے برطانیہ کا مشہور زمانہ اکبار بہت بڑا اور متبر اکبار ہے برطانیہ کا گارڈین نے جو خبر شائع کی ہے وہ نہ ہی ہمیں پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا نہ ہی پاکستان کی ریاست نے بتایا نہ فورن آفیس نے نہ انفرمیشن منسٹری نے اور نہ ہی پاکستان کے کسی میڈیا آوٹلٹ نے اس خبر کو کور کیا علیکہ اس خبر کو کور کیا ہے گارڈین نے اور گارڈین نے ایک دما کا خیز تیل کا خیز خبر دی ہے کہ ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی رو نے پاکستان میں گھس کر پچھلے دو سے تین سالوں میں بیس پاکستانیوں کو قتل کر دیا ہے جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گارڈین نے یہ خبر رن کی ہے گارڈین کی ہانا پیٹریسن ان کی جرنلسٹ ان کے ساتھ اکاش حسن اور شامیر بلوچ ان لوگوں نے یہ سٹوری کی ہے تینوں نے گارڈین میں اور یہ ٹیبل سٹوری نہیں ہے جیسے عمومی طور پر پاکستان میں کر دی جاتی ہے کسی نے دی تو سٹوری کر دی کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کے اس سے سن کے اس سے پوچھ کے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مفصل سٹوری ہے جو جرنلزم کے تمام تقاضے پورے کر رہی ہے گارڈین نے نا صرف پیپر ٹریل دیکھی منی ٹریل دیکھی ان لوگوں کو مروانے میں جو پیسہ استعمال ہوا میسیجز استعمال ہوئے رپورٹس استعمال ہوئی انہوں نے نا صرف ہندوستان کے اندر اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی اور لوگوں سے بات چیت کی انٹرویوز کیے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں سے بات چیت کی وہاں کے جو پولٹیکل یا اینالیسٹ ہیں ان سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے عالی افسران سے بات کرنے کے بعد پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ پوری رپورٹ جاری کی ہے گارڈین یہ بتاتا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق جب دوہزار اٹھارہ میں جمال گھشوگی کو قتل کیا گیا آپ یاد کیجئے کہ جمال گھشوگی جو کہ ایک سعودی جرنلس تھے ترکی میں رہ رہے تھے اور وہ سعودی امبیسی میں چلے گئے ترکی کے اندر واقعے سعودی امبیسی کے اندر چلے گئے اپنا غالباً پاسپورٹ رینیو کروانے یا کوئی اور کام کروانے اور اس کے بعد وہ کبھی باہر نہ نکل سکے ان کی دوست جو ان کے ساتھ گئی تھی وہ باہر ان کا انتظار کرتی رہی پھر وہ اپنے گھر چلی گئی وہ اگلے دن تک واپس نہیں نکلے کمپلین کی گئی بعد میں جب ترکی نے اس چیز کی انویسٹیگیشن کی تو انہیں پتا چلا کہ سعودی ایلیجڈلی جو سعودی امبیسی کے اندر لوگ تھے انہوں نے پہلے جمال گھشوگی کو قتل کیا پھر اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے پھر اسے ایک بڑے بیگ میں ڈالا اور ٹریش بیگ میں ڈال کر اسے وہاں سے نکالا اور اس کی لاش کو غالباً پھر کسی جہاز کے ذریعے یا تو ملک سے باہر لے گئے وہاں سے ترکی سے یا وہیں کہیں ضائع کر دیں یہ خبر دوزار اٹھارہ میں پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا اب گارڈین یہ کہتا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جب جمال خشوگی کو قتل کیا گیا تو تب ہندوستانی پرائم منسٹر کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی تھے راہ کے اور دوسرے لوگ بھی تھے انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ اگر سعودی عرب یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اس سارے کیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور گارڈین بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ سب کچھ شروع ہو گیا اور پاکستان میں سلیپر سیل بنانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یو اے دبائی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اپنے تمام انہوں نے سلیپر سیل قائم کیے وہاں پر جو پاکستانی محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے یا دوسرے پاکستانی تھے ان سے رابطے کیے ان سے پہلے گٹ جوڑ کی کسی کو ہائر کیا کسی کو پیسوں کا لالچ دیا اور وہاں کے تھرو پھر انہوں نے ٹارگٹ کر کے ابھی تک بیس کے قریب پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر قتل کر دیا اور یہ وہ تمام پاکستانی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں یا ہندوستان کو مطلوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں ازادی کی جنگ لڑتے رہے ہیں یا کسی اور جگہ پر وہ ہندوستانی انٹرسٹ کے خلاف ملوث پائے گئے ہیں اور گارڈین یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو پاکستان حفاظت فرام کر رہا تھا ان پاکستان نے سیکیورٹی دی ہوئی تھی تو خود سوچئے کہ اگر جب ایک شخص کو ایسے قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد بھی یہ قتل ہوتے رہے تو یہ ہماری کتنی بڑی ناکامی ہے کچھ کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے مثلا پہلا کیس جو ہے جو یہاں پر بہت سارے کیسز لکھیں لیکن چند آپ کے سامنے رکھوں گا زاہد اخند ان کے بارے میں ہندوستان کہتا ہے کہ یہ ائر انڈیا کے ایک تیارے کی ہائی جیکنگ میں انوالو تھے اس لیے ان کو مارا گیا ہندوستان اوفیشلی یہ نہیں کہتا یہ گارڈین بتا رہا ہے کہ وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے اور ان کو پہلے تو انہوں نے ایک یو اے ای کے اندر سلیپر سیل بنا کر انہیں کراچی کے اندر ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے بارے میں جب تمام ریکی کر لی تو ایک خاتون جو را کے لیے کام کرتی تھی مین را کی آفیسر اس نے بھیس بدلا نیو یورک ٹائمز کی رپورٹر کا اور انہوں نے زاہد صاحب کو سب سے پہلے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ زاہد ہی ہیں مسٹیکن ایڈنٹیٹی نہیں ہیں انہوں نے فون کیا مین اتنا پرسائزلی کام کر رہے تھے وہ اتنا ڈر کے بغیر کام کر رہے تھے اور یہاں ہم سارے ہی ڈرے پھرتے ہیں پورا پاکستانی کے ہمارے وٹس ایپ لیک ہو جانے جس پاکستانی سے بات کرو وہ لنگوٹ کسے پھر رہا ہے بھلے تیرے عام پاکستانی جو ہے بھائی تیرے وٹس ایپ سے کسی کو کیا مسئلہ ہے تو کیوں اتنا ڈرہ پھرتا ہے جس پاکستانی سے بات کر لیں جسے گھر میں دوسری دفعہ کوئی سالہ نہیں دیتا وہ بھی وٹس ایپ چھپائے پھرتا ہے اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ میرا وٹس ایپ لیک ہو جانا ہے حالات دیکھ لیں کہ انہی پچھلے دو سالوں کے اندر رو کے جو آفیسر تھے وہ دیدہ دلیری سے نہ صرف اپنے ٹارگٹ کو پک کرتے رہے نہ صرف سلیپر سیل بناتے رہے بلکہ ان ٹارگٹ اس کے ساتھ داریکلی باتیں بھی کرتے رہے یہ جاننے کے لیے کہ مسٹیکن ایڈنٹیٹی نہیں ہے تو جو رو کی آفیسر تھی وہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر بنی جالی طریقے سے کہا کہ میں نے آپ کا انٹریو کرنا ہے زاہد صاحب کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی مین ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہوئی ان کے فون کے اوپر اور اس کے بعد زاہد اخند کو انہوں نے افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں سے قتل کروایا قتل کرنے کے بعد وہ واپس افغانستان فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد ان کو جو پیسہ دیا گیا وہ پتا چلا ہے کہ یو اے ای کے طرح ٹرانسفر کیا گیا ان لوگوں کو وہ پیسے دوسرا کیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں شاہد لطیف جی ہاں شاہد لطیف صاحب کو سیال کورٹ کے اندر غالباً قتل کروایا گیا اور ان کو قتل کروانے کے لیے راہ والوں نے ایک انڈرکور ایجنٹ کے ثرو یو اے ای کے اندر ایک پاکستانی بیس سالہ پاکستانی جو زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا وہاں مزدوری کر رہا تھا ایمازون جو ایک آن لائن سیلنگ کمپنی ہے ان کا جو پیکنگ کا ویرہ اس تھا یا مین مزدوری جہاں پر ہو رہی تھی وہاں پر وہ ایمازون کے پیکنگ کے سیل کے اندر یو اے ای میں کام کر رہا تھا وہاں سے اسے انہوں نے ہائر کیا پندرہ لاکھ روپے پاکستانی دیئے جی ہاں اتنی پرسائز انفومیشن جو ہے وہ دے رہا ہے گارڈین اس ٹائم آپ سوچیں ہمارے حالات کیا ہے ہم نے ہر جگہ کیمرے فٹ کی ہوئے ہر جج پر کیمرے فٹ کی ہوئے ہر بندے پر کیمرے فٹ کی ہوئے اور راہ نے ہمارے گھر کے اندر بلکل وہی کیا ہوا ہے جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر خود کیا ہوا ہے ایک طرف راہ جو ہے وہ تباہیاں مچاتی پھر رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر بیس لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے اور دوسری طرف ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے اس لڑکے کو ہائر کیا یو اے ای کے اندر پندرہ لاکھ روپے دیئے گئے اس سے وعدہ کیا گیا کہ اگر تم اس شخص کو مار دو گے تو پھر تمہیں کیٹرنگ کا بزنس کر کے دیں گے یو اے ای میں اور تمہیں ڈیڑھ کروڑ روپے پاکستانی اور دیں گے جی ہاں پندرہ لاکھ کی پیمٹ کی گئی ڈیڑھ کروڑ روپے اور وعدہ کیا گیا اور اس کے بعد کیٹرنگ کا بزنس بھی کہا گیا کہ تمہیں کر کے دیں گے جب تم واپس آوگے کامیاب ہو کے اس نے سیالکورٹ میں ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد شاہل لطیف صاحب کو قتل کر دیا اور اس کے بعد یہ وہیں پکڑا گیا ازرہ اتفننن کہہ رہا ہوں بات تو ازرہ اتفننن والی نہیں ہے جان کی امان پاؤں آپ نے اسے اسی وقت پکڑ لیا ہے کہ دو مہینے بعد پکڑ لیتے وہ اپنا ڈیڑھ کروڑ ریسیو کر لیتا لے کے تو چلو پاکستانی آتا اب ہو سکتا ہے جوہل لطیف صاحب جیسے یہ بندے یہ بھی کہیں کہ چلیں ذرہ مبادلہ یہ آ رہا ہے پاکستان میں اس سے اور کچھ نہیں ہو رہا تو آپ ازرہ اتفننن کہہ رہا ہوں کہ ڈیڑھ کروڑ لے لینے دیتے پندرہ لاکھ میں اس نے بندہ پڑکا دیا ہے صرف اور آپ نے اسے اگلی پیمنٹ بھی نہیں لینے دی اور یہاں پہلے پکڑ لیتے شاہل لطیف صاحب تو بچ جاتے اچھا جی اگلی ایک اور سٹوری آپ کو دے دیتے ہیں اور وہ ہے بشیر احمد پیر ان کو بھی اسی طریقے سے ایک لڑکے کو پہلے انہوں نے ریکروٹ کیا جی ہاں اسے ریکروٹ کیا وہ جہاد کرنا چاہتا تھا آئیسس کے ساتھ مل کے اور وہ جانا چاہتا تھا افغانستان اس جہاد کے لیے تو اس کو پہلے ریکروٹ کیا آن لائن جی ہاں یہ کوئی ٹیلی گرام نام کی کوئی ایپ ہے اس کے تھروں اسے ریکروٹ کیا اور اسے ریکروٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں پر جہاد کے لیے لے کے جائیں گے آپ کا پہلا ٹاس یہ ہے کہ یہ جو بشیر احمد پیر ہے اسے قتل کر کے دکھاؤ اگر کر دیا تو پھر آپ کو وہاں پر لے جائیں گے اور اس نے بشیر احمد پیر کو قتل کر دیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب یہ پچھلے دو سالوں میں سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم اپنے سیاستدانوں کو اٹھا کر ننگا کر رہے تھے ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے ان پر کیمرے لگا رہے تھے ہم عدم اعتماد کا ووٹ کروا رہے تھے ہم سیاستدانوں کو خرید اور بیچ رہے تھے ہم پورے پاکستان کے اندر فیلڈنگ لگا کر بیٹھے تھے کس کا ووٹس ایپ ٹیپ کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ایسے آپ کو میں حضرت تفنن بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہی سارے لنگوٹ کسے پھر رہے ہیں آپ کے ووٹس ایپ کے اندر ایکسیس کسی کو نہیں ہے بہرحال آپ کو یقین پھر بھی نہیں آنا کیونکہ آپ کے اوپر ڈھر اتنا بیٹھ چکا ہوا ہے آپ کے ووٹس ایپ کی کسی کو ایکسیس نہیں ہے صرف اور صرف ایکسیس ہوتی ہے جب آپ کا فون پکڑ لیا جاتا ہے یا آپ کے فون کو بہت ہی سفیسٹیکیٹڈ وے سے جا کر جو ہے وہ اس کو اندر سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بگ کر دیا جاتا ہے تو وہ ہر فون نہیں ہوتا ہر پاکستانی نہیں ہوتا تو جو عام پاکستانی ہے خامخہ ڈھرا پھرتا ہے آپ کھل کر اپنے عزیزوں سے اپنی منگیتر سے اپنی بیگم سے کھل کر ووٹس ایپ کے اوپر بات کیا کریں ایسے ہی نہ ڈرے ہوئے لنگوٹ کسے پھرے اگر ہم واقعی ہمارے میں اتنی ایبیلٹی ہوتی تو آپ بتائیے یہ سب کچھ ہماری ناک کے نیچے بیس پاکستانیوں کو مارنے کا یہ ظاہر ہے اسی ٹکنالوجی کے تھرو ہوا نا اور سب کچھ ہمیں بعد میں پتا چل رہا ہے جب یہ ہو رہا تھا تب ہمیں معذرت کے ساتھ پتا نہیں چلا اینی ویز یہ بہت ہی شاکنگ سٹوری ہے بہت ہی تکلیف دے سٹوری ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جن لوگوں کا فیلئر ہے ان سے بھی پوچھ پرتیت ہوگی اور آئندہ پاکستانیوں کی جان کی حفاظت بھی کی جائے گی اور ہندوستان کے ساتھ مربوط طریقے سے بہت ہی سٹرانگلی جیسے ہندوستان ہمارے اوپر بہت سٹرانگلی جو ہے وہ الزامات لگایا کرتا تھا جب ہمارا کوئی کام نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی لگا دیتا تھا امید کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آواز اٹھے گی لیکن لگ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ جو رجیم چینج ہے اس میں ہندوستان بھی شامل ہے اس لیے اب ہندوستان کو تو ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے تو پھر پاکستانی اپنی زندگی خود ہی بچائے یہی لگ رہا ہے مجھے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے بھٹو صاحب کی کل چار اپرل کو برسی تھی آج ایک سامنے آئی ہے ان کے اس ٹائم جو اسسٹنٹ جیلر تھے یا ڈپٹی جیلر تھے انہوں نے کہانی سنائی ہے ایک انٹریو کے اندر اور انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی دے دی گئی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے جب بھٹو صاحب کی لاش کے کپڑے اتارے گئے یہ درست بات ہے کہ اس وقت بھی فلمنگ کی گئی اور تصویریں اتارے گئی جی بلکل اتارے گئی یہ کیوں کیا رہی بس وہاں کے جو انتظامیاں تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو موت ہے اس کی تصویر کرنے کے بھی بھی ٹھیک ہو گئی ہے جی ہاں انہیں ننگا کیا گیا یعنی انہیں نہیں ان کی لاش کو ننگا کیا گیا اور پھر کیمروں سے اس کی تصویریں اور ویڈیوز بنائی گئی جی ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ حالی میں ایک انٹریو میں جو ڈپٹی جیلر اس ٹائم جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی لے جا کر وہ یہ بتا رہے ہیں اپنے انٹریو کے اندر کہ بھٹو صاحب کو ننگا کیا گیا بھٹو صاحب کو نہیں پھر میں معذرت بھٹو صاحب کی لاش کو بھٹو صاحب کو تو پھانسی دی جا چکی تھی ان کی لاش کو ننگا کیا گیا اس کی تصاویر لی گئی اس کی ویڈیو بنائی گئی جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں بنا رہے تھے ویڈیو آپ کے خیال میں ڈپٹی جیلر سے ظاہر ہے ان کو تو بچاروں کو نہیں پتا انہوں تو بنا کے بھیج دی لیکن پھر بھی ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ موت واقعی ہو گئی ہے کہیں بھٹو صاحب زندہ تو نہیں ہے اور اس لیے ان کی لاش کی یہ تصویریں لیکن یہاں امپورٹنٹ جو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ یہ سوچئے کہ بھٹو صاحب کو نائنٹین سیونٹی نائن میں چار اپرل کو قتل کیا گیا تھا ان کو سزائے موت دی گئی تھی تو آپ ذرا سوچئے کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں کیمرے کتنے بڑے بڑے تھے ایک مومنٹ کے لیے سوچئے ہینڈی کیمز اور یہ چھوٹے کیمرے تو تھے نہیں تو آپ سوچئے کہ پورا انفرسٹرکچر جیل بجوایا گیا اور وہاں پر ویڈیوز بنوائی گئیں ہمارے یہ شوق پرانے ہیں نئے نہیں ہیں اور یہ طریقے کار بھی ہمارے پرانے ہیں بدقسمتی ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وزیر خارجہ عساق ڈار بے چین ہیں اور ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو یہ بتا رہا ہے کہ عساق ڈار نے بھی سلیپر سیل بنا رکھے ہیں جی ہاں عساق ڈار نے بھی سلیپر سیل بنا رکھے ہیں اور بنا رکھے ہیں بلکل اندر اپنی وزارت خزانہ کے اندر اور اورنگزیب صاحب کو فیل کرنے کے لیے وہ سلیپر سیل متحرک ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت اورنگزیب صاحب فیل ہوں اور عساق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا جائے ایگو کا مسئلہ ہے چھوٹے لوگوں کی ایگو کئی طفعہ بہت بڑی ہوتی ہے عساق ڈار اپنی پارٹی سے بھی کھیل رہے ہیں اپنی اپنے ملک سے بھی کھیل رہے ہیں تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھرپور آشرباد انہیں نواز شریف اور مریم نواز کا موجود ہے یہ اس میں کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے جو کچھ بھی ہوگا بارال وزیر خزانہ کو ہر صورت ناکام کرنا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ شیخ زید ہسپٹل کے جو ملازمین ہیں انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہیں اور تنخواہوں سے انہیں محروم رکھا گیا ہے شیخ زید ہسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں ظاہر ہیں اور نرسز ہیں اب انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے جو کہ افیکٹیو ہے میرے خیال میں یہی یہی ہوگا کیونکہ پاکستان میں تو کوئی سنری رہا شاید اللہ کی ذات ہی سن لے انہوں نے تمام ملازمین کو کہا ہے کہ اب شلوار کمیز پہن کر آئیں تاکہ آپ اپنی جھولی پلو اٹھا کر بدوہ دے سکے اور اب وہ جھولیاں اٹھا کر بدوائیں دینے کا انہوں نے سلسلہ شیخ زید کے اندر شروع کیا کیونکہ عید آ رہی ہے انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنا ہوگا عید آپ کو پتا ہے کہ ہائی سپینڈنگ ٹائم ہوتا ہے سب ہی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس عید پر انہیں تنخواہ نہ دینا مکروح کام ہے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ انہوں نے برپور طریقہ نکالا ہے میرے خیال میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے اچھا جی جسٹس باکر نجوی کو بھی ریشما نے خط لکھ دیا ہے جی ہاں ریشما نے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ پھر ریشما کی باجی گلشاد نے جو سپریم کورٹ ہیں ان کے ججز کو اور ریشما کے بھائی یا شوہر شوہر مہد نے لاہور کے جو ججز سے ان کو خط لکھا تھا اب پتہ نہیں کہ یہ جسٹس علی باکر نجوی صاحب کو جو خط آیا ہے یہ بھی ریشما کی طرف سے ہے یا گلشاد یا مہد یا کوئی نئی ہماری باجی پیدا ہو گئی ہے ان کی طرف سے بارال ان کو بھی خط آیا ہے یہ تو صورتحال ہے کہ پتہ لگنے کے باوجود خط آ رہے ہیں اور ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق جہاں سے خط لکھے گئے ہیں وہاں کی ویڈیو جو ہے وہ موجود نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرے وہاں کام نہیں کر رہے تھے سی سی ٹی وی کیمرے سر صرف اور صرف ججزوں کے بیڈروم میں کام کرتے ہیں باہر کام نہیں کرتے یہ بدقسمتی کی بات ہے اچھا جی اگلی خبر سمی ابراہیم صاحب کا نام نکالنے کا حکم دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے ای سی ال کی لسٹ سے اصل میں پی این آئی ال لسٹ ہوتی ہے اس میں سے انہوں نے بعد میں نام نکالنے کے بجائے انہوں نے ای سی ال میں ڈال دیا اب عدالت نے سیکٹری خارجہ کو بلایا تھا وہ حاضر نہیں ہوئے تو عدالت نے ان کے ورنٹ نکال دی ہیں لیکن بہرحال اس کے بعد عدالت کو بتایا گیا کہ اب نام ای سی ال میں اس کے لیے نئی پٹیشن کرنی پڑے گی تو اب سمی صاحب نئی پٹیشن کریں گے اور سیکٹری داخلہ بھی بچ گئے ہیں سارے کام کے اندر لیکن یہ ایک آج ڈیولپنٹ تھی جو آپ کے سامنے شیئر کرنی تھی ایک اور سٹوری ہے وقت ختم ہو گیا ہے میں ڈیٹیل سے اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ سٹوری ہے کرانہ سناولہ اور جو آپ کے جاویل لطیف ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں بیانیے کی جنگ پر یہ ہو کیوں رہا ہے یہ میرا تجزیہ ہوگا خبر تو آپ کو پتہ یہ ہے لیکن آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا ابھی کیونکہ وی لاغ لمبا ہو گیا پھر اور لمبا ہو جائے گا اس پہ دو تین منٹ بات کروں گا تو اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ اس پر تفصیلی بات کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد کرواؤں کہ آج کا ہمارا جو پنجابی وی لاغ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے کہ ریشما جوان ہو گئی اور رانہ سناولہ شریف ہو گئے اور یہ وجہ کیا ہے رانہ سناولہ وہی جو عمران خان کو مچ جیل اور اس کے مرچی وارڈ میں بھیجتے تھے اور آج رانہ سناولہ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم بھی جیل جا سکتے ہیں عمران خان کو ساری سہولتیں دے دے اور بلے ان کو رہا بھی کر دے ہمیں کوئی اتراز نہیں آج رانہ صاحب کی موچیں پہلے گھڑی پہ اگر آپ دیکھیں تو دس بج کر دس بج کر پچاس منٹ کی سیچوئیشن پر تھی میند سیدھی اوپر ہوتی تھی اور آج کل رانہ صاحب کی اگر موچیں دیکھیں تو وہ چار بج کے چالیس منٹ کی پوزیشن پہ آئی ہوئی ہیں بلکل نیچے بلکل اسی طرح جیسے سپریم کورٹ میں ایک دھرنے کے موقع پر کسی غریب آدمی نے اپنی شلوار دھو کر سپریم کورٹ کے بورڈ پر ڈال دی تھی اور جس طریقے سے وہ شلوار لٹک رہی تھی رانہ صاحب کی موچیں آج کل بلکل وہی ہو گئی ہیں وہی رانہ صاحب جو بڑی بڑی تڑیاں لگاتے تھے آج اس پر ہم نے پنجابی ویلوگ کیا ہے وہ دیکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد